اور یہ خود سیکھیں چلو کرو ساتھیوں وارثہ کرنے کے بعد آپ کی ویچ جائیں میں سب بات پیس بتا رہا ہوں بہت سارا ساتھی جگہ ہے میں بھی سمان لیان خطر بزار میں بھی اٹھ گیا بنی بات کو بے رکھیں ٹھیک ہے کہ انہیں سے پنے میٹے گیا ساتھ ہیں لاکریا پہلی لیکن چلو ان سب کو بھی آپ بتا دینا ساتھیوں اکیس ستری مانگ فتر کو لے کر کے اپنے اندر گئے تھے اور ابھی بھی درنا جاری ہے تو بات چیز کی ہے میں پوری بات چیز آپ کے ایک ایک پوئنٹ پر بتا رہا نمبر ایک ہے پین بی بینک ہے مندر گرہ پین بی بینک نور پین بی بینک پر لکا پین بی بینک تھالڑکا آئی چی بینک نور ایکسیس بینک نور کے قریب دس زار پولیس یہاں دو ربی دوزار ایس پیلس کی گئی ہے جن کو بھال کروا کر کے بیمہ کلیم داری کروایا جائے اس معاملے میں کیا ہے باقاعدہ ان کے دفعی طلعہ ان کے خلاف ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی پتچیز تاریخ پتچیز دنوری کو جیپور لیول پر ایک میٹنگ ہوگی اپنے تمام آندون کے قارن اپنے دباؤ کے قارن اس میں اگر دوبارہ سے ہمیں کلیکٹ سابر یہ کہہ دیں کہ بیمہٹ ڈالنا ہے تو ہم بیمہٹ ڈال دیں گے بیچ بیچ میں ان کا کوئٹ میں جانے کا بھی من کر رہا تھا لیکن ہم نے کہا کلیکٹ میں مت جانا پہلے اس کو ڈال دیں اگر وہ کلیکٹ میں جائے گی ایک تو تینس پتوار ملوں پر ربی دو دربائیس نے اس میں اوبجیکشن تھا جن میں دو سٹھ پتوار ملوں کا آٹا تھی ہے ان کا پیمہٹ آنا شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دو دنوں میں سبیت کسانوں کے خاصوں میں آ جائے جائے اور ان سٹھ کا بچہ ہے ان کا اگر ہم آندون جاری رکھیں گے ایسی برکار طاقت سے لگا ساز لگے رہیں گے تو پتیس تاری کو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں اٹھا دیا جائے گا ایک ہے اور ان کا ٹوٹل دو سو ستر کروڑ روپے دو سو جو آفتیاں اٹھی تھی ان کا تار ان کا نیا پتیس تاری کو تیہ ہوگا کتا کروڑی انکل ملا کر کے آپ نے وہ دنوں جو کوئے وہ جار سو کروڑ روپیاں لے مرے گو ایک ہے اور پھر ہے خریم دوزار بائیس کی جگہ اپنے کئی پتوار منڈلوں میں ایک آپ نے بڑھرانہ بھی کس کی اور خریم دوزار بائیس کی آپ اپنے بگمہ ٹوٹل جگہ پہ گنستر پتوار منڈلہ اوپر آفتی خریم دوزار بائیس کے بگمہ یوں اٹھاریس کے اوپر اٹھا دیئے آپ کو اس کے پر اور ایکیس اوبجیکشن ماتل بچیا ہے خریم دوزار بائیس کے ایکیس کا اوبجیکشن ہے باہ میں جلدی جلد سی سارے جنگا ہے پھر چاری جگہ آج سارے 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 اب ہم اپنے سارے داری کر دیا گا اور ایکیس جگہ باہتر میٹنگ کر گے جلدی پتیس سارے کی میٹنگ میں فیصل ہو کر دیا گا اور تو زلدار آپ کو کاغلت دیئے ہو ہے کہ بگمہ پاہ اٹھا ہوں ریپورٹ سگڑے ادھکاریا اپنے درنے کا ٹوٹل ادھکاریا پوزیٹیو پیسی ہے ایکی اوبجیکشن جو کوئی نہیں دکھے گی ریپورٹ نگیٹیو گئی ہے سب کو اوبجیکشن اٹھنے کی ریپورٹ گئی ہے یہ آنے آخری بات ٹھیک ہے ہمیں ربی دو جاری کیس کا جو معاملہ تھا دیکھا اوبجیکشن ہمیں پتیس کروڑ ریپیہ جاری کر دیا اٹھا ہی سارے پولیس پھر چھتیس سو پولیس اپرول مانا پھر چھتیس سو اپرول کر دی مول سو اٹھ45 کو Grey پھر چھتیس کروڑ ریپیہ پھر چھتیس کروڑ ریپیہ میں کھمنت ہی سو ماز государ دیکھا ہی دیکھھا alltہ بہت سارے کہوں تکا یہاں ہائیں من пригاہنہیں کہ ہے چھتیس کروڑ ریپر سب چھتیس کروڑ ریپیہ مٹبر compiled بے پھر چھتیس embarrassed بے پھر چھتیس کروڑ ریپر بے پھر چھتیس کروڑ سب چھتیس کروڑ اور یہ ابھی باقی جو مدد ہیں ان کے بارے میں سرزیلال صاحب نے یہ کہا ہے جگہ دیو رہے دان دیو سرزیلال صاحب نے یہ کہا ہے باقی مددوں کے لیے کہ جس کاغنس کے لیے اپنے بار بار مانگ کرتے ہیں یہ دیو لیٹر تمام مانگوں کو لے کر کے خود لکھیں دیو لیٹر ہوتا ہے ارز سرزگیہ پتر اپنے لوگوں کو اوگے اپنے لکھے ہوا اوگے اپنے لکھے ہوا آنکر اپنے مانگ کرتے ہیں بیئیہیں تسللال ہو رہے ایس ڈی ایم اے خود مانگ کرے آپ کے لیٹر بیٹر پر لکھتے ہیں کسانہ نہیں مانگ جائے جہرہ مانی دلیشن یعنی وہ خود کے اپنے لکھتے ہیں انہوں نے بولے ارز سرزگیہ پتر سرکاری پتر ہے جو مطلب آپنی مانگ سرکاری ہو جائے سرکاری مانگ کرتے ہیں وہ لیکٹر کہو ہے کہ آج ہم اس کو ڈرافٹنگ کر لیں گے نکال لیں گے اور کل اپرسوں میں آپ کو کاغذہ لکھ کر کے اس کی کوپی آپ کو اکلب دے کربا دے تو یہ اپنے لئے خود مانگ کے بات ہے کہ تمام مانگوں کے لیے ارز سرزگیہ پتر جو ہے وہ لکھا دائے اگری مانگ ہے کھریب دوزار بائیس تیس میں دس ایک ایسے اردیت بھومیواری بیمہ پولیچیوں کا بیمہ کلیم آج دینامکہ پراپتہ نہیں ہوئے وہ دیا جائے ان کے لئے پورے جلے گو ایک ساتھ اپنی ریپورٹ کر لی سکلی جگہاں جانت ہوگی نور ویدان سبا چیسرگی اور نور ویدان سبا چیسرگی سکلی یس مانی چیئے کوئی دکھت نہیں اور بادرہ کا بھی پینڈنگ ہے جانت تو بانگ یہی جانت ہوگی سب مٹھ ہو جیگی تو پورے جلے گو ایک تھا گئی کی اچھے اپنی جانت ہوگی کٹھیں ایک ہی پولنس کی پر کرمڈ ہو جیئی تو سیکھ کے لئے دوزار بیس سے بائیس تکہ کھریب کا باؤنس کلیم کا بکتان آج دن آج اس کو کہیے کہ آج ہی پینڈنگ کے لئے جس سے اتحار ہو رہی ہے اگرے تین چار دنوں کے اندر رگہ کارزاری رہے گا کبھی دو کروڑے کبھی چار کروڑے کبھی چھے کروڑے کبھی باؤنس کلیم جو ہے جن جن کی 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 ہوگئی آدار سے لکھ کروا لیا اپنا ان کا ایک بھی کاسکار کا باؤنس کلیم بچن نہیں نہیں جگہ ارے کاسکار کا باؤنس کلیم آلے باؤنس کلیم کو مطلب سمتنسا ہوا سکنا سکنا جو کہ وہ خطو بند ہو جیئے پیس آوے پی اوٹ جیئے باؤنس کلیم پی دوبارہ کری جیئے آپ کا کابیس دے دیا ہے آدار لکھ کروڑے لوگوں کو چل دی پاکی بچے دائیں علاقی گونیس کلوٹری پہ ڈال لیا بھی آپ نے برینگ مات میں لیکن دکھانا نہیں ڈال لیا بان ابھی اگلے ایک دو دن ہم ٹوٹل کا ڈال دیے جاؤ گے آئی سی ایس ایڈی ایس 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 بینک نور ویراؤ ترکی این پی ایڈ پولیشوں کو بھال کیا جائے کہ پرائیویٹ بینک کانگی راڑ دیا ہے توٹل پرائیویٹ بینک ایکسیس بینک میں کسال ہی گی دکھی کو آئی اب پروبلم آ رہی ہے کہ ایکسیس بینک کا ایک ایک آس کار آگے گھرائی ملے لیکن ایک ساگر دو سو آدمی چی ہے لڑا ایکسیس بینک کرنا کہ بینک چھاگے لڑا اب بھے دو سو آس کار نہ دے بھائیو جو لاتنے شاہر ایک آر ایک آر ایک رم بڑھائے وہاں کہ ایکسیس اور آئی سے دنوں بہنکہ کا تر ایک جنگی سپیشل کینس کروا ہوں گا جکاں وہ بیمو نہیں ہے اور کمی جنگی چھتنا دیوں گا میں میرے فیس بک کے مات دے مو سالے بتاؤں گا کہ اسی تارک نان میں بھی دنوں گا بھی جنہیں گاوام ریڈیا ملہ بھی مروا دیئے ہو بھی جنہیں کرسی بھی باگیاں مان کرسی بھی باگو ادھیکاری دنوں بہنکہ آدھیکاری اور ایک میں خود اور اپنے کچھان سبا کا پرس بھی جی رہ گا دنوں گا چھتی رہ گا میں روں گا اور دنوں گا ایک ساڑی آجیز آگیا ہے بینکہ ہیں دنوں گا دی مگزیاراں کراف ہے گری پوٹ بنا گئے ایک آپ پر دی سلا جئے ساڑا ہوں گا نام پر تو آجیے بھی جی نہیں ملل بات سیٹمیٹ پا ہوں گا بھی کراف لڑن دو گا ہو جا ہوا دو سو بینکہ اگر کاس کارا پر پا جئے تو بھی رہا بڑا دکھت گونے نہیں ہے وہاں پر کے لیے ایک دن وہ کہت رکھ رہا ہوں گا سبیس تاریخ کے بعد اگلی ماہ میں ربی دوزار ایتیت بائیس ربی دوزار بائیس کے بیٹ پرانا کرنیاں میں گانا سرکت نپت پرانا دیل کی داران کان سرکت نپت کاری لکھا تھا انہیں پٹوار مللوں کے دن پسلکت آئی پریوگ میں وزن وی سنگسی کا معاملہ تھا ان کا وزن وی سنگسی کا معاملہ آٹا دیئے گئے کئی پٹوار مللوں کے دن آنا شروع ہو گیا اور کہی جانگے دے بیٹ باتٹہ کو پیدا دی بھائی کاری لکھا تھا دین کرسکوں کی مرکی ہو سکی ہے جنہیں بھر میں کتنے کرسکوں کے وارثوں کا کلیب زاری نہیں کیا گئے مرکی ہو گئے چھے چھے وارث پرانا مطر آپ نے کہنا ابھی تکاڑڑ ہے اور چھے گا چھے ایک افتہ ہے کہ ماں بھی سکتا گئے اگر چھے ہی آئے آپ نے کہا ابھی تک وارث پرانا کیا کاس کار رہا ہے سہوں گے سہوں کاس کار رہا ہا اسی مہینے کے دوران آپ کے جو فیہمنٹ ہے وہ ڈال کی دے اگلا سوال تھا اور لے لے گئے لے گئے اپنے اگلا سوال ستنا کو اگلا سوال میں وہ نور آنازمنٹی میں چان ٹرینڈرز پر میڑے دو سو کٹے راز پیڑ کے دنے کے دو سیونک پر قانونی کاروائی سکتے ہیں نور تصیر کے سب ہی کہوں گو گیار آبادی بھومی میں آبادی بھومیوں کنورٹ کیا جائے یہ سٹیٹ گورنمنٹ لیول کی مانگ ہے سرکار کو اس کا پستہ ہو بیجا جائے گا یہ آنکہ مانگ نہیں یہ لوکل لیول کی نور کے جل جیبن مصر کے سویدل میں اس طرح بزاری جائے ایک آتر بھی لکاستار جو کو پریاد سے بزاری رہ سی نیرو میں پورا جسٹائی پانی دلوائیا جائے اس کے لیے بھی پستہ ہو انہوں نے دکھا ہے بیمانگ اپنی کا دلہ سرکہ کرمکاری سمجھ جانکاری اپلوکٹ کرائے کل کی جیٹ میں اپنے پاس پوری جانکاری کریکٹنگ دلہ ادھکاری دے دے گا کون کون سے پٹوار منڈل میں کون کون تا کیا کیا تو اوبجیکٹس نے وہ اٹھیں باقی میرے پاس آج بھی جانکاری ہے ابھی بھی جانکاری میں سب کو بتا دوں کہ وہ دکت نہیں ہے لیکن کل میں اپنے پاس انہوں نے کہا ہے باقی بھی جو 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 جن جن کا انپیڈ پوریشی ہے وہ جن جن کا پیمنٹ نہیں ہے وہ سب جو ڈوکومنٹ ہیں وہ اپلوکٹ کرا دیتے ہیں انگر کل سے آپ کو جن جن کے اوبجیکٹس اٹھیں وہ سب ریپورٹ آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جو درہی کون مہرام ہماری ریف کناڑ کے دلکت راستو ریکارڈ میں اے سنجد کو سنجد کو دیت کیا دے یہ بہت بڑی سمسیا ہے ابھی بھی راستو ریکارڈ میں اپنے وہاں پانی لگتا ہے بڑیا پانی لگتا ہے لیکن پھر بھی اے سنجد جتنا ہم آوے وہ مہرام کی کناڑ کا نشے کا جتا بھی گام ہے جو مہمدینی کاڑ کے دیکھو گئے بھی جو نقصان ہوئے کہ کئی باری سرکار کی کوئی مطلب سکیم آوے یا شاڑک پڑھنے نہیں یا کہ پھر ٹکیاں مینے اور پڑھنے جد سرکار جد زمین ادھی گرینڈ کرے تو بھی ہماری دی اے سنجد کا کم ہوئے تو یہ کسکار نے نقصان ہوئے دوسروں مظلو کہ ابھی وہ ریستہ پڑھنے بھی نقصان ہوئے اگر یہ تو دیکھتا ہے اے سنجد پڑھئیے بھی محمد سکھ ہے تو تھوڑو دیکھ تو کرے جس بھی مکیشی دوڑنے سکھے تو دیکھ اس کی بانگ ہے لگاتار جاری ہے راکھے سرکار کے پاس اس کا برستہ ہوگی ہوئیں گے ہٹو آگی توڑا مارک ہے بہت لمحے ٹیم کیوں ہم آنے آپ ایک سنجدہ یہ تو بیڈنی سپلائی رات کی بجائی دی جائے اس کو ہمیں اوپ لائن مظلو اب آدھے سوزاری کریں گے نہیں لیکن اس کو پریاس کریں گے جہاں دو دو گھٹا ہے اس کو پیچھے کرنے پچھلے پانچ سالوں میں جو اوگجیکسن لگے ہیں وہ سبیت نرست ہو گئے ہیں کمپنی کے کرمچاریوں کے وجہ سے رازتیہ کاریہ میں بادہ ہوگی ہیں اس کرمچاریوں کے خلاب بھی اوچیت کاروائی کی جائے علاقہ اس میں سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں تو بلکل ہم ایسی اے میں یا کلیکٹر کے بعد اسے کاروائی کروائی کروائی لیکن یہ دو رازتیہ بادہ آہ دو ٹائم کراب ہوئے ہیں اپنی لڑائی میں ٹائم کراب ہوئے ہیں ایک پرائیوٹ کمپنیاں آدمی ہیں ان پیسہ ملے اوگجیکسن لگانے کا تو اے رکے کو نہیں لگا سی پگنا کر سی آئے گئے آئے گئے نے لڑنوں پڑ تھی سب بات آئے لیکن پھر بھی کوئی بات ہے لڑائی کو داری رکھیں گے اگری بات ہے کہ جائکہ پروڈیکٹ کے تہتے جو تیرہ سو کروڑ روپے کا جو رن جیا گیا تو جنہی سطر میں ٹیل ٹیل کے سطان پر مین کلال پر خرک کیا جائے رج یہ ہے کہ سوکرز دلمان کہ اندرو دنجائی چلو بھوگر درائے سکر جو ویو ہے وہ جاتا ماجی اکسے شرک کیا جائے اکسے شرک کیا جائے اکسے شرک کیا جائے اکسے شرک کیا جائے کھا گیا جو کہ جو کہ جگیان بنائی پر لے بیٹھے ہیں بے ڈگیاں ابھی بھی پاٹھ گی سرکاری سنسل نے اس کو پھیلوڑ روڑا گیا پائپا جگی گیری پہ گڑھن لاکی کروڑوں رکیاں خرط ہویا اور ابھی بھی جگی کئی جگہ ڈگیاں تمہیں تک بڑی کونی کئی جگہ ڈگیاں بنی ہیں بھٹے آل آتا ہے کہ بے ہی بڑی بڑی بیٹھ میں تھی اس نے کی پود میں منا دی جیل میں منا دی ویوستہ خراب ہونا لگتی لاسٹ گا مہ اس کے لئے اکیسن ساماج جگہ تریکو بہت بڑو برستہ چار دبوڑ ڈگیاں اٹے میں بٹھا ہوئے ہو میکی جات کرانے کے جورت ہے اس میں سب لوگ جو بڑے نیتا جیتے ہیں وہ سب لوگ سامل چھیں یہ لڑائی لمبی ہے لیکن یہ جات رونے کے دور ہے تمام سکیمانگ آئی جاں اوپر سلچہ کر دیں ہے سکیم پوری ہوئی ہے وہ جیسن ٹوٹتے ہیں ہر یہ لڑائی کے پر اکیلے منگیج کی طاقت سے نہیں ٹوٹ سکتا ہم نے دو باتوں کی آن کی تھی دونوں باتوں پر کھرے اتر رہے دونوں پوری کروائیں گے مجھے اس بات کی خورتی ہے ابھی میں جب آیا تو یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے پر حسی اس بات کی ہے کہ کلیم کا ایک ایک روپیہ کسان کے خاتے میں آ رہا پورا کلیم آنے کے بعد تو لڑائی ہے وہ اس بات کی ہے کہ گاؤں گاؤں میں کسان سبا سنگ سنگ کی کمیٹیوں کا رینیول کریں گے دوبارہ بنائیں گی کمیٹی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں گاؤں میں کسان سبا کی کمیٹی ہو تو ہزار لوگ جب ہم چاہیں تب پھٹے ہو جائیں ایک گاؤں کے سو گاؤں میں کسان سبا کی کمیٹیوں کمیٹی میں 21 آدمی ہو تو جب آپ کمیٹی کمیٹی کو کہتے ہیں تو بھی دو جار آدمی ایک سے ہو جائیں اور لڑائی لڑائی میں جکت نہیں ہو آرکھ مزد میں بھی جکت نہیں ہو اکیلا آدمی سوٹے نہیں جن کے فیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ جو پھلانا گیا نکندہ گیا انکہ گیا ان کو کہنا جاتا ہوں کہ یہ لڑائی کسانوں کی ہے میں کسانوں کی مزد پھر لڑی جائے گی اور راج کیا رہو جب پورے گاؤں میں کلیم آ جائے تو ستر کے ستر گاؤں میں چاہے تھوڑا ہوتا ہے ازادہ ہو ہر گاؤں میں کسان سبا کو آرکھ مزد کرنی ہے ہر گاؤں یہ تیہ کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی بھی آدمی اکیلا آدمی جیسے اس گاؤں نے کیے فضمپورا اس پرکار سے فضمپورا سے شکھ لیتے ہوئے ہر گاؤں میں اس پرکار کے کارکرم چلنے کی ضرور لیکن پورا کلیم آنے کے بعد اور جا کہاں اب آگئے ہو میں بھولنا دی میں بینے والے میں لڑائی کالا اس بھی بھول جاؤں میں تو آگئے ہو اور ہائیڈن کام میں لے چاہے کچھ بھی ہو اور ایک میرا ویسے اس دیوے تر کہ انہوں نے بانٹ بانٹ کر کے لڑوائے جب اپنے لڑائی ضرور کی تب ایک سو تیئیس پٹوار منڈل تھے ہم جب لڑے تو آگئے دو میں ٹوٹ کر کے پیسہ آ گیا آجے پھر بچ گے اب ہم لڑیں گے تو پھر ہو ہو سکتا ہے پتیس کا توڑ کے پتیس میں ڈال دیں پتیس سیر رکھ دیں لیکن میں آپ کے بیٹ کہہ رہا ہوں جب تک ایک ایک پٹوار منڈل میں پیسہ نہیں آئے جب تک سبھی پٹوار منڈلوں کے لوگوں کو لڑائی لڑنی ہیں اور اب میں ایک ہیسے کاری کرم آگے کی گوشنا کر رہا ہوں کتیس تاریخ کو کتیس کی وضع ہے کتیس کو میرے کرمیں سادھی ہے پریوار میں اس لئے کتیس کو نہیں کریں کتیس وڑا کاری کرم ہے تیس تاریخ کو تیس تاریخ کو پی این بی بینک منڈل پورا کا گراو اور ماں پڑاو ہیں بڑا کاری کرم اس لئے تیس تاریخ کو میرا نویدن ہے کہ سبھی جو پی این بی بینک کے کاسٹ کارت سبیس تاریخ کو پورے ہندوستان میں کسانوں کا آندولن شروع ہوا ہے جس پرکار سے پہلے ہوا تھا پورے دیش میں کسانوں کا باؤ کی بات کو لے کر کے پنجاب کے کسان نے لڑائی کی دوبارہ سے شروعات کیے کسان کی ایم ایس پی گئے پورے دیش میں کسان ٹیکٹر مارچ نکال رہے ہیں سبیس تاریخ کو سبیس جنوری کے دل تو دیش میں نکال رہے ہیں تو ہم بھی یہاں نکال رہے ہیں ہمارے آندولن چل رہا ہے یہ جو چل رہا ہے آندولن اس کے سمر سم میں ہمارے ایک سپیکٹریلی چلنے میں کوئی دکت بھی نہیں تو نہیں چل رہا ہوتا تو بھی یم کرتے لیکن میرا تمام ساتھی ذنیویت نے کہ دھرنا تو لگاتا ہے جاری رکھنا ہے کسی بھی سوٹ میں دھرنے کو روکنا نہیں ہے ابھی جانا نہیں ہے جب تک میں نے کوئی ایک اکاس کر میں ابھی بیٹھ کر کے اس مائک کے بعد میں ڈھوٹیاں لگائیں گے وہ ڈھوٹی سن کر کے ہی جانا ہے اسے پہلے ایک بھی کاس کر جائے گا نہیں میں بیٹھ کر دے ڈھوٹی لگا رہا ہوں اگلے پندرہ بیس دن ٹھیک ہے چھپیس تاریخ کو اس ساندولن کے سمر سن میں ایک بجے رائٹ ایک بجے کا مطلب ایک بجے ٹیکٹر ریلی نکالیں گے نکالیں گے کہاں سے یہ جو بار کیونکہ اندر ٹیکٹر بھیڑا کر آگے جات کے لے گئے اندر آو گا بار جو جات درم سالہ بڑی بھی اس کی بڑی پارکنگ ہے اس پارکنگ میں ٹیکٹر دیکھتے کریں گے انتے مانگ لیں گے پیسانوں کے آندولن کے لیے کہہ دیں گے وہاں ٹیکٹے کر کے اور جو دور کے کسان ہیں ان کو ٹیکٹر لے کر کے نہیں آگے کیونکہ تیل بہت بڑا ہے کہ ایک کسان کو دو دو جارگوڑ ہے نئے جارگوڑ تیل بڑھ جائے بھی ان کو بھیڑ ہو لیکن جن کی میں ڈوٹی لے گار ہو وہ ہے بیڑ برانا للانا لتوانیاں تک کے کسان آنے میں کوئی دکھتے سوڑنڈی ہے اثر جانا ہے ارڈکی ہے سید پورا ہے لاکھ اثر ہے یہ جو گاؤں میں گور کھانا ہے گور کھانا تک ایک جانوں کے کوئی دکھتے نہیں ہے ٹیکٹر لے کر آنے میں ٹیک ہے اس سید میں پدھم پورا ہے بڑیا ہے سوڑا جیسن ہے رائے مالی جانی ہے رمسرہ ہے بائی سینٹی آرہ ہے زیسانہ ہے پیچکرہ ہی ہیں اور نیجاس ہے بھگوان ہے ٹوپریہ ہے سوڑنڈی ہے یہ تمام گاؤں جو آس پاس کے دو بیس پتیس گاؤں ہیں ان تمام گاؤں سے ایک گاؤں سے تیہ کرنے کی کم سے کم آٹھ آٹھ دس دس ٹیکٹر لے کر کیا آنے بیٹھ بڑھانا تو اکیلا گاؤں بھی یہ تاکت رکھتا ہے کہ بیس ٹیکٹر لے کر آ سکتا ہے ہر گھر میں ٹیکٹر ہے ادھ کر اور ایک دین اگر دس لیٹر ڈیزل لگ جائے گا تو کوئی بھرک نہیں پڑھ سکتا ہے کیا پڑا ہے بھرگے بڑی ادھ کریں گے جھنڈے لگا کر کے آگے شیان ڈال ٹیکٹرے لے کریں گے اور دونوں باتوں کو لے کر کے یا ادھکاری کو آ کر کے گیا پن دیں گے تو بیمے کی بات کو لے کر کے دیں گے ایک اور ایک چھوٹ کسان مورسے کی جو مانگ ہے یہ پورے دیس کے کسان کو ایم ایس پی دی جائے گا کسان کو سمرتھن ملے کا بھاؤں ملے تو دونوں مدھوں کو لے کر کے ایک بجے اس سے پہلے سمیس جنوری کا کاریکرم بھول دیں گے بھی جانا اس سے کاریکرموں میں کئی گاؤں میں جاؤں مستہ تو اس طب اٹینز کرنے کے بعد ایک بجے رائٹ ایک بجے کا مطلب ایک بجے ایک بجے سے لیٹ ہونا وہ ٹیکٹر سامل نہیں ہوگا بارہ بجے دھاؤں سے نکل جانا ہے ایک بجے تک جو پہنچے گا وہ ٹیکٹر سامل ہوگا باقی ریلی میں سامل نہیں ہوگا اسے سامل سورے لکھاڑا ہاں ٹیکٹران گیاں بجار گیا میں یہاں کسان کسان ہو دیکھو ٹیک ہے بڑھی یہ اوکہ بھی لگے نہیں سکے ٹیکٹر کے اوپر یہ اوکہ رکھے ہیں بجار میں بیروپوڑوں میں کسان آگے ریلی ٹیک ہے سب دتا کے شاندار سندر تھی ریلی لکھاڑا گیا ایک جانتی چاہتی ساتھ میں دیش کی 27 جنوری کو دیش کا سعودان لگو گا تھا دیش کے کرانتے کاریوں کی دیش کے جو لال تھے وہ سعید ہوئے تھے ان کی قربانی کے کان ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد دیش کا سعودان بڑھا سعودان لگ ہوا آج دیش میں کچھ ایسی سرکاریں آ رہی ہیں جو لگاتار دیش کے سعودان کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے تو ہم اس دن سعودان دیوت کے دن طاقت کے ساتھ ہمارے 27 جنوری کو سعودان لگ ہوا تھا اس دن ترنگے کے ساتھ خیان دار ٹیکٹرے لی نکاڑے گی توئی جنڈے رکھیں گے ایک ترنگا جنڈا ہوگا ایک اپنے کسانوں کا راہ لان جنڈا رکھیں گے تو طاقت کے ساتھ اس دن ملپوسی کے ساتھ اپلک باسکیوں کو آنا ہے اور سورو والے جو ساتھی ہے ان کو ٹیکٹر لے کر کے آنے نہیں آنا ہے بانکو تو تیس تاریخ انہیں پچھا آنا ہے پین بی بیانکار کے مندر سے نیملا کے کھوئیاں کے باتو سر کے رانی سر کے چیلیا سر کے بالا سر کے شورانی کے راتو سر کے یہ جو کسان ہے یہ دور پڑھتے ہیں ان کو مندر پورا ہی آنا ہے آگ پاس آ رکھے سانان دو ایک گھنٹہ بڑی آش ہے سبیس دنوری میں آگے جانی ہے آجاؤگا 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 ابھی میں اگلے جو کھو کھاری کریں بڑے پرجسنگو آنے کیوں گے دواو لگا تا جاری رہنوں سرنور سوافت کرے گے اڑ جاؤگا آجاؤگا چھ مک جے گا پھر پھر کون توڑے گا آمہ دار کا لیے دینہ سرو کریا پاٹھے بیٹھ گا آجتہ دین لارے مینو دین سا گھنٹہ کو نہیں دو جانتا ہے دنور سوافت کریوں نہیں اگلے بڑے پرجسنگی میں رکھوں ابھی اور گاوان کو نام لکھوں باقی گا ٹھیک ہے تو گاوان نام لکھ لیا اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا پھر سروان کر جائے گا ٹھیک ہے پھر جا کے بڑ گلہ کھانی گا ٹھیک ہے